مولنا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ جگہ پر خاموشی فیار کر لینا آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے نمبر ایک جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس جگہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے نمبر دو اس وقت خاموش رہیں جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے آپ کو اپنے خیالات اور مقصود پہلی انتوں بارے میں شک ہے نمبر تین جب کوئی دوسرا تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں نمبر چار جب کوئی غصے اور نفرت سے چیتا ہے تو آپ خاموش رہ کر اسے سکون اور آرام دے سکتے ہیں نمبر پانچ جب کوئی شخص آپ کو جذواتی طور پر اپنی زمینی کی کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش رہنے کی کوشش کریں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وقت بدل جاتے ہیں وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں پیلے چلنا سیکھ لو اگر وقت اپنے ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی اپنا نہیں کسی نے پوچھا کون اپنے ہے اور کون نہیں جواب آیا اگر وقت اپنے ہے تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں کتنی حمد ہوتی ہے سننے والوں میں کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں میں اور کتنی ہی بیبسی ہوتی ہے سینے والوں میں میں جس کے قریبتوں ہوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت میرے سامنے آ جاتی ہے میرا دل دکھتا ہے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کسی کی حقیقت معلوم نہ ہو کسی کی زندگی میں رہنے کے لئے بھیک نہ مانگا کریں بات کریں اپنا دامن صاف رکھیں اگر پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھیں لوگ صاف کریں گے تو سودھا کریں گے حساس لوگ دوری آزر میں جہنم کی سزا کاٹ رہے ہیں آنسوں سے بھیگی مسکراتیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک نظر آنا نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منفقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایک ہی انسان کا خیال بار بار آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بھی تم ہو اپنے دکھ در دنیا میں سب کے سامنے بیان مت کریں کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مسیبت میں دیکھ کر بہت پوش ہوتی ہیں اس دنیا کا سب سے اکیلہ انسان وہ ہے جو رات کے کسی پیر اپنی تکلیف سے ہار جاتے ہیں ہنسو اس کی اتھلیوں پر گرتے ہیں وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی عذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا مطلب کا وزن ہوتا ہے تب ہی تو مطلب نکلتے یہ رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں عزت اتنی دو جتنی کے کوئی قابل ہو اگر اس سے زیادہ دوگے تو اپنی عزت کھو دوگے لوگ بدلتے نہیں ہیں بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے دل صاف نہ ہو تو ماتے پر محراب بھی داغ ہوتے ہیں